بسم اللہ الرحمن الرحیم پیس نمبر 1203 سے شروع کرے گی اٹھاروں سبق ہے شروع کرے گی اس سبق پہ ہم مدرجل چیزیں سیکھتے ہیں نمبر گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ مزارہ ان اور لاعمل تعلیل کے بعد منصوب ہوتا ہے فال مزارہ کے آنے سے چار سیئے حالت رفع میں مضموم اور حالت نصب میں مفتو ہوتے ہیں چوہ سیئے حالت رفع میں یزہبو انجزہبا تزہبو انتزہبا ازہبو ان ازہبا نزہبو ان نزہبا فال مزارہ کے بور سیئے گے جن کے آخر میں نون ہے وہ حالت نصب میں ان کا نون حضف ہو جاتا ہے اچھا تزہبنا انتزہبی انتزہبی چھیک ہے تزہبو نا انتزہبو یزہبو نا انجزبو یہی میرا لیکچر در بھی چل رہا ہے اچھا ان سیئے گوں میں نون کا باقی رہنا رفع کی علامت اور نون کا حضف ہونا نصب ہونے کی علامت ہے اس کی مزید مثال یہ ہیں مازہ توریدینا انتشربی یا آمنا آمنا تو کیا پینا چاہتی ہیں ان توریدونا انتزہبو یا افانو بھائیے تم کہا جانا چاہتے ہو یوریدیونا ان یخرجو من الفصلی وہ درجہ سے نکلنا چاہتے ہیں کلاس سے نکلنا چاہتے ہیں نون کے ساتھ آنے والے فیلمزارہ کے دو سیئوں یزہبنا اور یز تزہبنا قانون انہ داخل داخل ہونے آہا ان داخل ہونے کے بعد بھی ہونے سے حالت نصب کے بعد بھی بھی نہیں گرتا بلکہ باقی رہتا ہے اچھا یزہبنا اور تزہبنا ٹھیک ہے آتوریدونا انتزمان الاخبار یا خاتی آہ چھیک ہے آتوردنا ٹھیک ہے آتوردنا انتزمان الاخبار یا خاتو بہنوں کے تم خبر سننا چاہتی ہو ٹھیک ہے تریدوالطالباتو ان یج لسنا فی الخدیقتی طالبات باغیچہ میں بیٹھنا چاہتی ہیں ساعتی آہ کا ساعتی کا میری گھڑی تیری گھڑی کی طرح ہے اچھا کاف آہ اس حرف کاف کا معنی ہے جیسے مثل ماند یہ بھی حرف جرمی سے اس کے بعد آنے والا حصہ مجرور ہوتا ہے اس کی مزید مثال یہ ہیں حازل بیٹو کل مسجدی یہ گھر مسجد جاتا ہے حازل کہوتو کل مائی یہ کافی پانی جیسی ہے یہ کاف سمیر کے ساتھ نہیں آتا اس لیے انا کہو میں اس جیسا ہوں کہنا اٹر کی ہے ٹھیک انا کہو میں اس جیسا کہنا سہی نہیں ایسی جگہوں پر کاف اور زمیر کے درمیان لفظ مثال استعمالوں کا جیسے اچھا انا کامسلی ہوں میں اس جیسا ہوں ہوا کامسلی وہ مجھ جیسا ہے جی کامسلی ہی ہاں ہوا کامسلی انا کامسلی چیک انا کامسلی ہی میں اس جیسا ہوں ہوا کامسلی وہ مجھ جیسا ہے ٹھیک ہے آپ کا گلہ خراب ہوئے ٹھیک ہے اچھا نون سائلنٹ ہے نون کو اکدور کر لیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری درخواست ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں نہ لیں اس جبلے میں لفظ کل تاقید کے لئے استعمال ہوا ہے لفظ کل موکد جس کی تاقید کی جاری ہے اس کے طرف لوٹنے والی ضمیر کی طرف مضاف ہو کر آئے گا جیسے حضرت طلاب کل ہم تمام طلبہ حاضر ہوئے خرجتل طالبات کل ہنہ تمام طالبات نکلی خرجتل طاقہ کسا جو رہے ہیں لفظاق کو چھوڑ دیں خرجتل طالبات کل ہنہ آپ کو میری آواز لیٹ آ رہی ہے صحیح آ رہی ہے نہیں مطلب میں جب پورا پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد مجھے آپ کی واضح تھی کراتل کتابہ کل ہوں میں نے پوری کتاب پڑھ لی جی کل ہوں کل ہوں کراتل کتابہ کل ہوں میں نے پوری کتاب پڑھی اسے میں نے پورے مدرسے میں تلاش کیا ہے باہستو ٹھیک ہے لفظ کل کا عراب بھی ہوگا جس کے موکت کا ہے یا حرف ندہ بلانے کے لئے استعمال ہولے والا حرف ہے جیسے یا بلالو یا رجلو یا راجلو جب یا کسی ایسے اسم پر داخل ہو جو ال کے ساتھ ہے تو یا اور اس اسم کے درمیان ایہو ایوہا ایوہا بھرادیا جتا ہے بھرادیا چاہے گا جیسے یا ایہو ناسو یا ایہو رجلو رجلو حیاء بنا چلے چلتے ہیں حیاء جیسے لفظ کو اسم الفال کہتے ہیں یہ اصلا اسم الفیل کہتے ہیں یہ اصلا اسم ہے لیکن فیل کا معنی دیتا ہے اچھا مزید چند اسم الفیل یہ ہیں آہین آہ میں تکلیف اور درد محسوس کروں ٹھیک ہے آہین ٹھیک ہے اوفی اوفی کہتا ہے یہ جو دو میں آپ کہتے ہیں اوفیل اچھا اوفیل ٹھیک ہے آمین قبول کر ٹھیک ہے البت الحلوہ ہاں زہی مٹھائی کا یہ ڈبا البت الحلوہ ہاں زہی ٹھیک ہے ہم پہلے اسے میں پڑھ چکے ہیں کہ حازل کتابوں کا معنی ہے یہ کتاب تاریخ کی یہ کتاب اس مقوم کو عربی میں ہم یوں کہیں گے کتاب تاریخی ہازہ اس طرح کی عبادتوں میں ہازہ اس مشارہ آخر میں آئے گا ٹھیک ہے اس لیے کہ اگر وہ پہلے آئے تو الکتاب پر ال آنا ضروری ہے چونکہ وہ التاریخ کی طرف مضاف ہے اور مضاف پر ال نہیں آتا اس لیے کتاب کو تاریخ کی طرف مضاف کر کے حازہ کو باد ملائے جائے گا چنانچہ حازل کتاب تاریخی کہنا صحیح نہیں اس کی مزید مثالیں واضح ہوں قلم الرساسی حازہ غرفت النومی حازہ اچھا ساعتو کا حازہ جمیلت خزو کتابی حازہ یہ تھوڑا سا مجھے سمجھ میں تھوڑا سا اوپر دیکھیں کہ کیا مثال تھی اس کی حازل کتاب کتابی تاریخی حازہ آپ نے پہلی بک میں پڑھا تھا کہ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ علیف لام ہو اور اس کے ساتھ ہم نے کہ یہ آز اس میں رشانہ لگائیں آز عباس لگائیں تو اس کا مطلب کوئی یہ کتاب آزل کتاب کا مطلب ہے یہ کتاب اب اس کا سننے والے کوئی کتاب سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کتاب سے کیا مراد ہے یا تو کوئی یہ کہے کہ یہ کتاب ہے پورا جملہ کہیں لیکن آزل کتاب کوئی جملہ نہیں ہے اب ہمیں جملہ بنانے کے لئے کوئی اور لفظ چاہیے اس کے ساتھ ٹھیک ہے ہم کہیں گے حازل کتاب جدید یہ کتاب جو ہے نہیں ہے اس طرح کوئی اس کے ساتھ لفظ چاہیے تو اگر ہم اس کو ایسے کریں حازل کتاب تاریخ تاریخ تو یہ سینئے نہیں ہوگا حازل کتاب تاریخ اس میں ایک غلطی ہے اس میں ایک غلطی ہے حازل کتاب تاریخ یہ تاریخ کی کتاب ہے تو کی کا مطلب ہے کہ مضاف مضافلے یہ بات ہے اور مضاف کے ساتھ علی فلام نہیں آسکتا مضاف کے ساتھ تنوین نہیں آسکتی تو اگر آپ یہ کہیں گے حاضر کتاب تاریخی تو یہاں مضاف کے ساتھ علی فلام آگیا یہ بات غلط ہوگی یہ بات آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جب ایسے جملے کے ساتھ آپ کوئی اور لفظ لگائیں گے تو اس لفظ کے ساتھ علی فلام کو آپ کو اٹھانا پڑے گا اگر علی فلام نہیں اٹھائیں گے تو جملہ گرامر کے لیانے سے غلط ہو جائے گا اگر حاضر میں نے پیچھے وہ کرتی رہی ہوں کافی جملے اس طرح کے اس لئے مجھے تھوڑا سا ہوا کہ میں تو غلط پھر کر رہی ہوں جیسے یہاں بھی اس نے لکھا ہوا بھی ہے چنانچہ حاضر کتاب تاریخی کہنا صحیح نہیں ہے کیوں نہیں صحیح کیونکہ کتاب مضاف ہے اور مضاف کے ساتھ علی فلام نہیں آسکتا اسی طرح یہ بھی غلط ہوگا کیونکہ مضاف کے ساتھ تنوین نہیں آسکتی ٹھیک ہوگی چلے میں غور کروں گی اس لکھ پہ بھی چند مثالیں ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھ لیتی ٹھیک ہے میں شک اچھا ایک نٹ مجھے لگتا کوئی آگیا ہے تیکی تھوڈ پہ لگتا یقی منگا ہے ہے الفاظ اور مائنی آدتن آدت آہ حدیقت الحیواناتی چڑیا گیا اطلتن سائیفی گرمی کی چھپٹی مطحفن میوزیم ملابس کپڑے سیدن محترم انوانن پتا آجو آجو علیکم اسلام لیٹ آئیو نا اب میں پاس ٹائم نہیں ہے میں بہت اگنور کر رہی ہوں ہامد لزوجہ ہامد اپنی زوجہ سے اینہ توریدینہ انہ تذہبی بادت سلات الاسری آپ اینہ توریدینہ انتذہبی آپ سلات الاسر کے بعد کھان جانا چاہتی ہیں اینہ توریدینہ انتذہبی میں یہ زوجہ مکے والے کرکا تو ایک سال رکھیں ٹھیک ہے میں بھی ہوں میں سلات initial رکھیں میرونxe ٹھیک ہے ٹھیک ہم آس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ڪك ٹھیک موسیقی اسلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام رحمت اللہ میں ملنا چاہتی ہوں اپنے پروسیوں سے آج شام میں آپ کی واضنی آرہی جارتنا ہماری پروسن مونس ہے ٹھیک ہے میں اپنی پروسن سے ملنا چاہتی ہوں جو کہ زارتنی جو کہ زارتنی کیا ہوگا جس نے وزٹ کیا مجھے کل اپنے پروسن سے ملنا چاہتی ہوں جس نے مجھے کل وزٹ کیا حامد یمکنوں کی انترجی قبل سلات المغرب کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کی طرف جائیں مغرب کی نماز سے پہلے کیا آپ لوٹ آئے اوہ سوری ہوں ترجی سوری سر یمکنوں کی انترجی قبل سلات المغرب کیا یہ ممکن ہے کہ آپ لوٹ آئیں سلات مغرب سے پہلے یمکنوں انشاءاللہ جی ممکن ہے انشاءاللہ حامد ارجو انتقسلی کمیسی الابیضہ کمیسی الابیضہ آئیں ارجو آئیں لوٹیں کیا مطلب اس کا ہوگا آئیں اور میری کمیس جو سفید رنگ کی اس کو دھو دیں بادر یوکم ان دل جا رہا تھی یعنی کہ اپنے بادر یوکم اپنے پڑوسی پڑوسی آنے کے بعد آئیں اور میری کمیس جو سفید رنگ کی اس کو دھو دیں آپ کو واز آ رہی ہے ہلو 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 وہ وہ اسلام علیکم اسلام علیکم